بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بچوں ہم اپنا تیسرا سبق جو ہے وہ پڑھیں گے جس کا نام ہے قرآن شریف اور اس کا پیغام آج ہم اس کی ریڈنگ کریں گے آپ میرے ساتھ جو ہے پڑھتی چاہیے پہلے ہے قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے یہ سچی کتاب ہے اس کا ایک ایک حرف سچا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کتاب مسلمانوں کو سنائی اس کا ایک ایک حرف یاد کر آیا جس کو پورا قرآن شریف یاد ہوتا ہے اس کو حافظ کہتے ہیں ٹھیک ہے بچوں اب تھوڑا سا اس کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کیا ہے کہ بچوں دیکھیں قرآن شریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ کس مہینے میں اتاری ہے کون سے مہینے میں بیٹا رمضان کے مہینے میں بلکل صحیح اور کس پر اتاری ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہے ٹھیک ہے یہ کتاب جو ہے مسلمانوں کو سنائی گئی آپ کو پتا ہے قرآن شریف کا ایک حرف پڑھیں گے تو ہمیں دسنیکیوں کا ثواب ملے گا جیسے کہ علف لام میم پڑھ لیا ہم نے ٹھیک ہے نا علف لام میم میں جو علف ہے اس کی دسنیکیاں ہیں پھر لام کی دسنیکیاں ہیں اور میم کی بھی دسنیکیاں ہیں تو علف لام میم پڑھنے پر ہمیں کتنی نیکیوں کا ثواب ملا بچو ٹیس نیکیوں کا ویری گوڈ شاباش اچھا آگے پڑھتے ہیں ہم کہ قرآن شریف ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بہت سے نبی آئے ہر ملک اور ہر قوم میں نبی آئے سارے نبی سچے تھے سب نے ایک ہی بات بتائی سب نے یہی سکھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو کسی کو اس کا شریک مت مانو وہ ایک ہے ساری دنیا اور دنیا کی ہر چیز اس کی ہی پیدا کی ہوئی ہے سب سے اچھا سلوک کرو سب کے ساتھ انصاف کرو کسی کو نہ حق مت ستاؤ دیکھیں قرآن پاک کی جو تعلیمات ہے آگے جو ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک میں لکھا کیا ہے اب ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے نا بیٹے کہ ہم سوچیں کہ بھئی یہ کتاب کیوں ہے اس کا کیا مقصد ہے تو اس کا مقصد یہی ہے بیٹا کہ قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں ایک سچا اور اچھا مسلمان بننے میں مدد دیتی ہیں ٹھیک ہے وہ بتاتی ہیں دنیا میں کس طرح رہنا ہے دنیا کے ساتھ ہم نے کیسا سلوک کرنا ہے ہمارے ساتھ جو رشتے دار ہیں اور جو ہمارے بہن بائی ہیں ہمارے ماں باپ ہیں ہم نے ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے ٹھیک ہے آگے چلتے بیٹا سارے آدمی ایک ماں باپ کی اولاد ہیں کسی کا مزاق مت اڑاؤ کسی کو نیچ اور ناپاک مت چانو سچ بولو جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو کسی کا حق مت دباؤ کسی سے دشمنی مت رکھو ماں باپ کی خدمت کرو رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو دیکھیں بچو آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ہی یہ ساری دنیا بنائی ہے ٹھیک ہے نا بیٹا اور ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم کسی کا مزاق مت اڑائیں کسی کو برانا سمجھیں اور سچ بولیں کسی سے وعدہ کریں تو اسے پورا کریں اور ہم کسی کا حق اگر ہمارے پاس ہے کسی کا مال ہمارے پاس ہے تو ہم اسے اسی طرح واپس کریں جس طرح اس نے آپ کے پاس رکھوایا ہے کسی کے ساتھ دشمن ہی نہ کریں اپنے ماں باپ کی حدمت کریں رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں ٹھیک ہے بچو یہاں تک تو ہم نے ریڈنگ کی ہے اب آپ نے اس کو چار پانچ دفعہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر ہم آگے اپنا کام شروع کریں گے ٹھیک ہے بیٹا اگلی کلاس تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی الافیس